موسیقی کا شاہ روز جنجوہ شاہ روز جنجوہ سیزن 2 جا میرے انسپائرنگ گیسٹ ہیں ان کا نام ہے خورم شہزاد خورم شہزاد کا ورکنگ کریر از ایک رومیمبر سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج ان کی دو فود چینز لاہور کے اندر جس کا نام ہے بستیرو اور منگل یہ سب کیسے ہوا آپ بریک لیں بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں موسیقی موسیقی جیسا کہ میسے خورم شہداد موجود ہے خورم شہداد تھینکیو سوچھ مکھو کامی تینکیو آپ کا آپ نے مجھے انوائٹ کی آپ نے شوق کی سر آپ مجھے بتائیں کہ کریم کا سفر کھسا رہا ہے کریم کا سفر بہت اچھا رہا ہے ایس یوزر جب کبھی آپ کو لگے کہ رش بہت ہے اور آپ کو اپنی گاڑی چلانے سے وائٹ کرنا چاہیے تو مرے خلال کریم ایسا رہا ہے سبس اچھا سر میں آپ سے اپنا دوسرا سوال یہ کروں گا آپ کے ورکنگ کاریر کا آغاز 2000 میں ہوا and you started your career as a crew member of Pezahard yes and then aaj آپ کے دو برانڈ ہیں food ventures ہیں آپ کے جس کا نام ہے Vestiro and Mangal سر یہ آپ کے inspiring story ہے کیا مجھے بتا ہے مجھے تو نہیں بتا ہے یہ inspiring ہے یہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ inspiring story ہے تو یہ سرور ہوگی لیکن کریر لمبا بہت تھا it took me around 18 years I guess to reach at this position تو اس سے اگر میں تھوڑا سا نالسس کروں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ there is no shortcut to success پرفیکٹ اگر دیکھا جائے کہ back in 2000 جب میں نے as a crew member start کیا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پہنچوں گا لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے اندر سے ایک ارج ہوتی ہے کہ میں نے meinات کرنی ہے میں نے کسی مقام پہ پہنچنے لیکن ane upstream لیکن ج 있지 لیکن اب کچھ نہ کچھ تم ہوتا ہے تم ہوتا ہے م consegu دیئے اور چاہئے اگر میں کسی دیسٹینیشن پر اور آپ نے کوئی تارگیٹ میٹ کیا ہوا دوسری امپورٹنٹ باتی ہے شاید اس سفر میں کامیابی کہ جو اللہ تعالی کی دین ہے ہونسلی میں آپ کو سکابل نہیں سمجھتا انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں اس کا پیشن ہو شوق ہو جس کام سے محبت ہو لگن ہو تو جاندہ اگر میں کاریر اسٹرون اور ہسپٹیلٹی اسٹری مجھے کام پسند آیا مجھے کام کروں مجھے مزا آتا تھا کام کر کے اگر میں کام کل کال کل کل ک کل 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 ک چاہیے کام کرتا ہوں نا که کئی که کئی کئی اپنا کریér کر رہے ہوتے ہیں اسی اندوسری سے ساستارٹ جب کار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام شوق سے نہیں کرتے اسی محبت سے نہیں کرتے ایسے لگتا ہی دیوٹی کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں جس انہوں پین ہی نہیں لیتے اس کامل ان کو لگتا کہ شاید ترخواہ ملنی ہے and that is all this is not fair میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو شاید پاکستان میں میرے جیسے کافی لوگ کرتے ہوں میں جاوب جاوب سٹارٹ کی تھی جب میں 2000 میں تو میں یونیورسٹی میں ادمیشن بھی لیا ہوا تھا تو صبح یونیورسٹی جانا آٹھ بجے دو بجے یونیورسٹی سے آنا کھانا کھانا دو گھنٹے کے لیے سونا اور میں نے پیجزہ اٹ چلے جانا فائف تو کلوز ڈیوٹی ہوتی تھی اور میں نے صوبہ چار بجے آنا چار بجے آنا چار بجے آنا آ کے دو یا تین گھنٹے سونا تیار ہونا اور پھر یونیورسٹی چلے جانا اب امیجن کریں میں نے کچھ سال دو سال جو اپنی لائف میں پانچ گھنٹے سویا ہوں اس توران روزانہ تو ایڈونٹ نو یہ کیا تھا لیکن مجھے مزہ آتا تھا کام کرنے کا بھولا اور پھر میں دبائی چلا گیا لکیلی پیجزہ ہٹ کے ساتھ ہی میں نے اپنا کریئر اگین سٹارٹ کر لیا وہاں بھی اور وہاں بھی گون می گود پوزیشن انیشیلی میں وہاں کرو میمبر تھا لیکن مجھے 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 آج لڑکا ہے لڑکی جیوان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چلی i came into my business in 2014 ٹھیک ہے اسے کچھ ساڑھے چار سال پہلے اس وقت میں نے اپنی job quit کر دی تھی ٹھیک ہوگیا i quit my job and i came to my business سای ہے اس وقت i have started with an international band that's called corn heads ٹھیک ہے وو ہم پاکستان میں لے کے آئے آسٹریلیا سے اور اس کو ہم نے کافی develop کیا اور پھر کافی اس میں بھی ups and downs چیزیں نہیں and eventually I have moved my stakes out of it اور then I thought کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کا in fact پاکستان میں gap ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ برگر انڈسٹری کچھ ایسا میں بہت زیادہ پاکستان میں ہیر اندھر آپ پہ develop ہوتی میں آئی ہے سم ٹائم چیزیں overdue ہو جائے نا تو سب کے لیے اس میں فائدہ نہیں رہتا ہے کہ if you go to defense or gulberg you will find the burger or a chips shop every second corner بہت کل صحیح کہہ رہا ہے تو کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے آپ سم ٹائم یہ نہیں analyze کر پاتے کہ کیا چیز آپ کو بہتر ہے کیا نہیں بہتر ایک پرائیس ایک پروڈک ایک quality اور ایک ہی ٹیسٹ بہت کل صحیح کہہ رہا ہے تو why to go to somewhere and that's what was the one of the main reason جس کی وجہ سے بزنس میں کچھ ups and downs رہے اور میں نے اس بزنس سے موو آؤٹ کیا اور and when ambestero comes into the you know thinking case کے اوپر کیا کیا جائے پاکستان میں اور میں خل دنیا میں کافی جوگوں پہ chicken lover بہت ہیں صحیح ہے اور KFC اور اس طرح کے کئی ایسے brand ہیں جن کی مثال آپ کے سامنے ہیں بہت مجھے یہ لگتا تھا کہ uh fried chicken is done ٹھیک ہے پاکستان this is a time to bring something healthy ٹھیک ہے it has to be in chicken صحیح ہے then we thought of doing bestiro concept صحیح ہے and bestiro کا مطلب ہوتا ہے crossbow man ٹھیک ہے تیر انداز اگر آپ پورتگال چلے جائیں it's a portuguese concept صحیح ہے صحیح ہے تو تقریباً ہر گھر کے اوپر آپ کو ایک مرغہ لٹکا اور اس کے ساتھ ایک تیر لٹکا ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے جو ڈریکشن دے رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو this is the concept جو that we have derived from the portugal صحیح ہے and پھر portuguese recipes and chicken اور یہ وہ ساری وہاں کی uh conceptual theme جو ہم نے یہاں work out اور میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ میں کافی دفعہ ان کے restaurant سے یہ چیز کھائے بھی ہے اور بیسٹیرو واقعی ہی بہت بیسٹ ہے اور ایوہن آپ کا slogan بھی یہ ہی ہے بیسٹیرو 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 تو سر اس کے بات پھر منگل یہ کیا ہے منگل بجے باتا ہے اچھا میں آپ کو چیز بتاتا ہوں انسان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو رکنا نہیں چاہیے اگر کہیں بہتر opportunity نظر آتی ہے تو تو you should go for it analyze it well and go for it because opportunity knocks your door at once صحیح ہے مجھے امپوریم میں ایک shop کی جگہ کی availability کی opportunity ملی and ہم نے پورا research work کیا کہ امپوریم packages اور اس طرح کے لاہور میں کئی ایسے جو malls آنے والے ہیں ٹھیک ہے وہاں میں کون سا ایسا food ہے جس کا infect gap ہے ٹھیک ہے and believe me جب میں نے تھوڑا سا R&D کی تو every second or third shop was pizza fried chicken and burger then why to do it again ٹھیک ہے fair enough اور اگر ہر بندہ یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے then i thought کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کیا ایسا ڈیفرنٹ ہو جو کام آسکتا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی کام کبھی ضائع نہیں جاتا ٹھیک ہے اور مجھے یاد آیا کہ جب میں نے چار یا پانچ سال اپنی لائف کے میڈل اسٹ میں گزاری ٹھیک ہے اور میرے پاس میرے ٹیسٹ بڈ ڈیویلپ ہوئے تھے آرابک فوڈ کے اور مجھے لگتا تھا کہ اب اس کی اویرنیس پاکستان میں کافی ہو چکی ہے اور یہاں سے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے اور میڈل اسٹ میں ٹرائیول کرنے کے لیے کافی لوگ آتے جاتے ہیں وہاں لوگ کافی ہماری فیملیز رہتی ہیں ایسا ہی ایسا ہی ہر فیملی کا ایک مانگا کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا یا رہتا ہوگا یا ٹرائیول کرتا ہوگا ایسا ہی ایسا ہی آرابک فوڈ کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کافی محنت کرنے پڑی کیونکہ فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی آرابک فوڈ جب بھی پاکستان میں آیا یا ٹرکش وہ اتنا فلورش نہیں کر سکتا بہت ساری اگزیمپل ہمارے پاس ہیں جیسے ترکش ترکش پلیٹر ہیں وہ فلوپ اور ایسا ہی ایسا ہی کافی عرصہ پہلے دس بارہ پندرہ سال پہلے کی باتیں آپ سے ڈسکس کاروں کافی ایسی کانسپٹ آئے تو ایسا ہی تف کانسپٹ ٹھیک ہے ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں وہ سکتا کسی نے اس کو ٹھیک طریقے کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ ایک فلوپ کانسپٹ یا وہ کانسپٹ جو one of the toughest کانسپٹ ہے اور ہم نے اس کو پک کیا ٹھیک ہے میرا خیال ہے مشکل کام پک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ملکل کیا آپ کہیں یہ رستہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ ریپک فوڈ کافی زیادہ آ چکے ہیں اور جہ بھی چکے ہیں اور جہ بھی چکے ہیں تو پھر کیا کیا ہم نے کیا کہ چلو لیٹس ٹرائے ٹھیک ہے صحیح ہے آئی ونٹو ابراڈ میں دوبارہ میڈلیس گیا میرے پارٹنر ہے بیلال یوں نوہم ٹھیک ہے اور ہم دونوں باہر چلے گے تھوڑی سی اور ار ان ڈی کی ٹھیک ہے ہمیں کچھ انٹرنیشنل جو ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان کو ہم نے ہائر کیا ٹھیک ہے تھوڑا سا گائیڈ لائن دی تھوڑا سا گائیڈ لائن کے لیے تھوڑا سی کوئی چیزیں کہ کیا چیزیں ہیں اور پھر کچھ اپنے اپنے ان پر ریسرچ کی اور کچھ ریسیپی ڈیویلپمنٹ کچھ کونسیپچال ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کیا مانگل ہے کیا مانگل ہے کیا دورہ صاحب آپ کو جلدی الڈی بھی بتا جاتا ہوں مانگل کہتے ہیں گریل کو ٹھیک ہے تو مانگل میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں مانگل is derived from Arabic word مانگل مانگل اس کا مطلب ہوتا ہے گریل نمار بی کیوں کی گریل مانگل اس کا مانگل مانگل ان nossa 15 لینگوج camel دنے ٹی حیرہ ہم نے کہا بھی مانگل مانگل آہ root آہ اور پتہ نہیں کس کس لینگوجی اور پیر بھی مانگل یہ بھی اس رایلپ مانگل تو پھر ہم نے کہا اس را ہم مانگل کہتے ہیں 20ما جب مانگل کو آپ لکھتے ہیں تو مانگلольшin کیونکہ تکarbeit تو وہ کاف ہوتا ہے سیم بے کی جگہ پے والا کونس تو اس is what we did اور اس میں پرپل اور گرین کلر اس لئی ہم نے درائیف کیا کہ گرین اس کلر افر ایر ابی آرابک کانٹریز فلان تو سر بیسیقیلی آپ کا جو فود ہے وہ آرابک فود ہے سر دوسری جو بہت مجھے اچھی بات آپ کے بارے میں لگتی ہے آپ کے فود برینڈ کے بارے میں سر آپ بہت بہت کالس افکٹیو ہیں متلب اب امین بات آپ کی کوئی تو ہزار رہے میں دو ہزار رہے میں دو ہزار رہے میں درائیو ہزار رہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں کو اندرس ایم بے کیا وہ کچھ کر سکتا ہے سوٹی مجھے سکتا ہے کے لئے بارے کچھ کریں سکتا ہے رہا سکتا ہے سکتا ہے ایک مدد سے ڈел прог单 بہتے ہیں ہو چی چوچھ ل spirit ٹائے رہے ساتھ اور چکن 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 نمی کے ساتھ مجھوٹم اگل پسی ایک اینوی格 پسیچن مجھو졌 ت wisdom ایک م Carmen ہست نہیں ہے تم جب لنجان کئے فعل راکز تو لوگ سے کھائیں گے تو that's what we thought and that's what we did اور eventually کیا ہوا the sky is the limit mashallah اور سر میں جو میں جو آپ سے learn کرنا چاہتے ہیں اور جو میری ویورز آپ سے learn کرنا چاہتے ہیں سر minimum پیسو کے اندر investment کے اندر آپ maximum profit ایک food business سے کیسے لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ exactly تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون سا کام کریں گے تو وہ فوراں ٹھیک ہو جائے گا اور کتنا ہاں cost effective ہوگا کیونکہ یہ سارے کام اپنی جگہ پہ expertise capabilities how to run how to manage یہ ایک اور field ہے but بظاہر دیکھا جائے تو restaurant business میں دو چیزیں بڑی project کے اندر important ہوتی ایک اس کا equipment اور ایک ہوتی ہے اس کی renovation cost اسی چیز کے اوپر cost آتی ہے اگر آپ cost effectively دیکھا جائے کسی project کو بنانے میں تو مجھے لگتا ہے restaurant industry میں کوشش آپ کریں کہ کوئی ایسا concept develop کریں جو آپ کہلیں کہ innovation ہونے چاہیے یہ کسی چیز کا fusion ہونا چاہیے یا کوئی ایسی concept کو develop یا redevelop کریں اس کا equipment سستہ ہو یا equipment سستہ بن سکے ٹھیک ہے for example ہمارا جو بستیرو کا concept ہے it's a quite an expensive concept if you are doing it as a project ٹھیک ہے because اس کی machinery امریکہ اور پورتگال سے import ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں available نہیں ہے کہیں بھی available نہیں ہے but take an example of mangal ٹھیک ہے and that's what we thought ٹھیک ہے while doing mangal کہ ہمیں کچھ cost effective کرنا ہے while doing a project ٹھیک ہے یہ کوئی بہت بڑی سمجداری نہیں ہے کہ آپ ڈیڑھ یا دو کروڑ کا project کر رہیں کوئی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا سوچا even arabic concept develop کیا جو ایک international concept ہے recipes کے اوپر کام کیا لیکن on the other hand جو equipment ہے that was way economical ٹھیک ہے ہم نے پاکستان میں ساری اس کی development اور شاندار چیزیں بڑھے سر آپ کو sorry to interrupt you آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر اتنی minimum investment ہو تو ہم اس سے food business کر سکتا ہے دیکھیں depend کرتا ہے آپ وہ کام کرنے کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے for example اگر آپ یہ کام کسی malls میں کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں تھوڑے سی project cost زیادہ ہے کیونکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے certain rules regulation اور guidelines ہوتی ہیں مالز کی طرف سے آپ کو وہی چیزیں استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے جو تھوڑے سی expensive way میں آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے contractor, architects, etc. ٹھیک ہے but اگر آپ کہیں street پہ کسی اچھی location پہ کام کرتے ہیں تو وہ چیزیں تھوڑی سی cost effective ہو جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اب ہی بھی اگر آپ کسی اچھے پاکستانی concept کو fusion کے ساتھ تھوڑا سا انویٹ کر کے اس concept کو کام کریں تو اچھے طریقے اس سے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو example دیتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل باربی کیو ہے یا ہمارے جو دیسی کھانے ہیں ہمارے پاکستان میں دو تین طرح کی cuisine چلتی ہیں ایک پاکستان میں پنجابی سائٹ پہ اور ایک کراچی والی سائٹ پہ جس میں تھوڑا سا سندھی کلچر ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ تو انڈیا والی سائٹ پہ چلے جائیں تو راجیستھانی فورڈ بھی لیکن کہیں نہ کہیں وہ سارے فورڈ ہم کھاتے ہیں اس میں ہنڈیاں ہیں ان میں کڑائیاں ہیں ان کے اندر باربی کیو ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اچھے ambience کے ساتھ اچھے ڈیزائن ورک کے ساتھ مطلب میں آپ کو ابھی ساری چیزیں شاید نہ بتا سکوں لیکن اگر آپ ڈیٹیل کام کرنا شروع کریں کلے کے اس کے پوٹس ہو سکتے ہیں ڈیزائن اچھا ہو سکتا ہے فرنیچرز ہو سکتا ہے آپ یہ ریکیمنٹ کریں گے کہ آپ یہ شوڑ گو فر ڈیسی سٹاف وی نوٹ اور فیوژن کا اس کو معکش اس کے اندر کچھ نیا کچھ آئیڈیا سوچا جائیں اور لوکلی پرچیز آپ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی باربی کیو گرل چیپر ٹیبلز بنانا سستا کام ہے تو یہ ایک پارٹ ہے دوسرا پارٹ آپ سینڈوچز برگرز چائے کا کونسپٹ پاکستان پر بڑا کفی وہ انوویٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے بہت کسٹ افیکٹیو ہے آپ کافی کا کسٹ افیکٹیو کونسپٹ یہاں شروع کر سکتے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے ایک اور میں آئیڈیا دے سکتا ہوں لوگوں کو جو شاید بہت اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے آپ کوشش کریں جو ایسے بزنسس فوڈ بزنسس ہمارے پاکستان میں یا پنجاب سائٹ پر یا وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمممم فر اگزامپل مکڈانلڈ ہے ٹیک ہے فر اگزامپل ہارڈیز ہے ٹیک ہے فر اگزامپل پیزہ ہٹ ہے ان کو بھی فولو کر کے ٹیک ہے ان کی پروڈک کو بھی فولو کر کے اگر آپ اکنومکل پروڈک کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کہیں نہ کہیں کوسٹ افیکٹیو فوڈ تیار کر سکتے ہیں ایک اور آئیڈیا ٹیک ہے ان لوگوں کے لئے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں جیسے بزنس ریسٹوارنٹ کے کھل رہے ہوتے ہیں ویسے انفورچونیٹلی بند بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یوزڈ ایکوپمنٹس یوزڈ چیزوں کی مارکیٹ کو بھی سرچ اوٹ کرنے چاہیے ٹیک ہے دیکھیں بزنس تو بزنس ایک آئیڈیا جب آپ اپنی اس پروڈک کاسٹ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں یوزڈ ایکوپمنٹ ڈھونڈے اپنی مرضی کا فرنیچرز ڈھونڈے ان کو ری ڈو کریں جیسے اور پھر دیکھیں آپ کی کاسٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ کو پرابلم کیا اگر چیزیں ٹھیک چلتی ہوں اور آپ لوگ آپ لوگ کو کیا چاہیے سر نے اپنے زبدس طریقے سے بتا دیا کہ آپ بیویم میرے اس چیزیں کیونکہ وہ ہرسار ہی ہوا کیا ہرسار ہی ہوتی ہے میرے خیال سے سر نے اپنے زبدس مشورے آپ کو دے دی ہیں ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں میں سر سے کومنس سنس کے سوال پوچھنے والا ہوں دیکھتے ہیں سر کتنا اچھا کرتے ہیں سر میں کتنی کومنس سنس ہے آپ بریک لیں ہم بریکے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ہم لوگ واپس آ چکے ہیں خورم بھائی مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں کہ یہ میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے چلے جی سر میرا پہلا سوال کومن سنس کا آپ سے یہ ہے کہ جپان میں بلی تین سال کے بعد کیا ہو جاتی ہے بلہ سر بے دوارہ پہلا ہے جب آج بلی تین سال کے بعد کیا ہو جاتی ہے بلی جاتی ہے اور کیا ہونا بہت نہیں سر رونگ آنسر وہ چار سال کی ہو جاتی ہے میرا دوسرا سوال ہے آپ سے پاکستانی سب سے زیادہ دنیا میں کس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں that's the right answer اچھا مجھے بتائیں کائدی آزم جو ہے ماشاء اللہ کافی پڑے لکھے تھے کائدی آزم کے پاکستان میں کتنے مارک سائے تھے میں آپ کو آپشنز دے رہا ہوں 55 آٹ اف 75 اور 53 آٹ اف 75 پتہ نہیں تو کام آردھے 55 سر جب کائدی آزم پاڑے تھے پاکستانی سال یہ آپ کا خیلط ہو گیا اچھا مجھے بتائیں پہلا ایروپلین کہاں اڑا تھا پہلا ایروپلین اڑا ہی نہیں ہوگا کیوں اس سے بننی سے ہی ہوگا سر کامن سیس میں آپ پکڑے جا رہے ہیں سر پہلا ایروپلین ایروپلین کہاں اڑا تھا گیس کریں چینل ٹھیک ہے ہم سوال چینج کرتے ہیں سر ہوا میں اڑا تھا کیونکہ یہ کامن سیس ہے میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ کونسا پھل ہے جو انسان کھا نہیں سکتا پر وہ پھل ہے سبر کا پھل ہے کریکٹ آنسر تو سر نے اچھا کھیلا اتنا برا بھی نہیں کھیلا سر یہ تو مزاق وغیرہ چلتا رہتا ہے سر میسیج ٹو دہ ویورز آپ کیا دینا چاہیں گے دیکھیں آج کا ہمارا جو شو تھا وہ مور اور لیس ریسٹورن انڈسٹری کے اوپر تھا تو میرا خیال ہے کہ میسیج بھی آپ لوگوں کو وہی دینا چاہیے اگر آپ اس بیزنس میں آنا چاہتے ہیں it's a very ڈیفرنٹ بزنس تھوڑا سا ٹافیس نیچر میں ہے کہ آپ کو ٹونٹی فور سیون الیرٹ رہنا پڑتا ہے اس بزنس میں آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی آپ کی اید شبرات ہالیڈیز ساری چیزیں آپ کے ریسپونس میں گزری ہوتی ہیں ایدھر آپ ٹائم دیں یا نہ دیں بٹ یو ہافٹو بی دیر آل دی ٹائم تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اب یہ ذہن میں رکھے آئیں کہ آپ کو پیشے سے اس کام سے محبت اور جنون کی حد تک لگاؤ ہونا چاہیے تب آپ کو یہ والا پروفیشن کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو بہت کسی چھوٹے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا اس وینچر کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے زیادہ انویسٹمنٹ کی دونوں طریقے میں آپ کو ریزلٹس اچھے آسکتے ہیں دیکھیں جب کبھی آپ اس بزنس کو چھوٹے طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں ریسک فیکٹر کام ہوتا ہے لیکن سیلز کی فیکٹر بھی کام ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا کونسیپٹ اچھا صاللی کچھ بھی ہو سکتا کسی طرح کبھی فوڈ ہو سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کریں تو بھی یہ کام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کا passion اپنی جگہ پہ آپ کی انویسمنٹ اپنی جگہ پہ لیکن آپ کی capabilities اور expertise بہت میٹر کرتی ہیں بزنس کو چلانے کے لیکن لکیٹ یو سر یو ارد انسپائرنگ گائے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر یہ بیوٹرول کی طرف سے گفت ہم پر ہے بیوٹرول آپ کے لئے میں بیوٹرول کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو ابھی اور یہ میرا خیال ہے میری کامن سینس کی وجہ مجھے بیوٹرول ملا ہوگا کیونکہ ورنہ میں ہاتھ سے کچھ دے کے جاتا آپ کو بیوٹرول آج کی اپیسوڈ ہماری کافی ادھا انفرومیٹیو تھی کیونکہ یہ فوڈ وینشور کے اوپر تھی فوڈ بیزنس کے اوپر تھی اب ہم لوگ لنچ پہ جا رہے ہیں house of chinese کیونکہ بہت زیادہ لگ رہی اور مجھے اتنے لگ رہی جتنی آپ کو مجھے تو ہر اپیسوڈ کے بہت بہت زیادہ لگتی ہے میرے شوو کو سبسکرائب کریں youtube پہ دشاروز جنجوہ شو سبسکرائب کریں اور اگر یہ اپیسوڈ پسند آئی ہے اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت informative گفتگو کی ہے تو نیچے کمنٹس کریے گا اللہ حافظ تین کیو آپ youtube پہ جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دشاروز جنجوہ شو سبسکرائب کریں وہاں میری ویڈیو دیکھیں کمنٹس کریں اور لائک کریں